نہ افراد نہ تفریح تو نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں اللہ کہتا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم میں بیدا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی علا نہیں یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا ایک ایسا نکتہ ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہو سورہ شوارہ پر جو نبی آیا نہ شروع اس نے اپنی دعوت یہاں سے شروع دی اس لیے کوئی عالم ہو کوئی درویش ہو کوئی جماعت ہو جو اس کو بائی پاس کرتی ہے نا کہ اس کی بجائے اور باتیں کرو اخلاق ضرور کرو یہ ہو جو بلکل بے برکت کوئی نتیجہ خیز نہیں کوئی اس سے پھالی نہیں ملے گا ساری دنیا میں گمرائی کی بنیاد اور جر جو ہے سن لیں میرے بائی وہ شرک شرک چھوٹا جرم نہیں اس لیے بخشا نہیں جائے گا اور شرک جو ہے جیسے مضمونہ ابھی چھوٹائی صاحب نے ختم کیا کہ ہم نے تو اس کا چھوٹا سا مفہوم سمجھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے مضمونہ مانگو اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ نبی یہاں سے کیوں سٹارٹ کرتا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں دو ہی باتیں اس کی ہوتی ہیں ہر صورت میں اور وہ سمجھتا کہ فساد کی جر جو ہے نا یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ اقید درست نہیں رہا اب الہ اور عبادت کیا میں سادہ لفظوں بیان کروں عبادت ہے کہ ہر معاملے میں کسی کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی کرنا اور جو حکم وہ دے ہو ماننا اور اپنے مالک کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھنا اسی سے مانگنا ہے اسی کی دروازے پر جانا ہے دو چیزیں آ جاتی ہیں پوجا بھی اسی کی پیادب تازین سجدے وغیرہ اسی کرنا ہے اسی کی نیازیں دینی اور ساتھ حکم بھی اس کا ماننا ہے یہ حکم والا حصہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں بعد میں جھوٹ بولنے حرام کمائیں بے انصافیاں کریں دنیا کو لوٹنے یہ بات تو ہم کر رہے ہیں بالکل جھوٹے عباد کے دو شعب ہیں پرستش اور اعتاد پوجا بھی اسی کی کہ ندر نیاز دینی اسی کی دو مدد اس سے مانگو سجیدے اس کو کرو اس کے دربار میں حاضری دو مگر اس کے مقابلے میں لوگ اور آستانے اور دربار بنا رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں چراوے چڑھاتے ہیں مددیں مانگتے ہیں پوجا میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں اور اعتاد میں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں اعتاد میں پہلے اپنا نفسی آ جاتا میں اپنی مرضی کرتا ہوں میں غلامی سے وجہ نکل جا میں نے تو خود مختاری کے علاوہ کر لیا اگر کہتا ہوں برادری یہ کہتی ہے معاشرہ کہتا حکومت کہتی ہے تو ان کی عبادت کرنے لگا اللہ کی عبادت تو ختم ہو گی اس لیے پیغمبر کہتا پہلا کلھارا جو ہے نا اس پر چلے گا کہ اللہ کے سوات مارا کوئی حاکم نہیں ہے بس اللہ کے دونوں مانے نہ پوجا کے لئے کہ کوئی نہ حکم ماننے کے لئے تو اللہ کے پیغمبر جب اس کو ضرورت کر دیتے ہیں ساری لائن کلیر ہو جاتی ہے انجن پرلی پر چلنے لگتا ورنہ جب تک شرک کا کوئی جرسومہ دماغ میں موجود ہے نا بھئی آپ اس کو قیامت کا بیان کریں جو مرزی رہا ہے وہ کہے گا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے چھڑانے والے بہت ہیں بزرگوں کا میں حفیت مند ہوں ان کے دھوبی کا یہ حال ہے کہ قبر میں فرشتے آگئے تھے جو کپڑے دھوتا تھا پیر صاحب کے تو فرشتے آئے صاحب انہوں نے کہا ہم نہیں کوئی جانتے نہ اللہ کا پتہ ہے نہ رسول کا نہ کہ ہم تو شیخ عبدالقادر کو جانتے ہیں انہوں نے کہا بھائی صحیح جواب دے ابھی یہ وہ کہہ ہی رہتے ہیں تو شیخ صاحب آگئے انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو کہا یہ بکاؤ جاؤ کام کرو میرے دھوبی سے سوال کرتے پھر جو تو جب گئے انہوں نے کہا اللہ میاں اس نے تو صحابی نہیں لینے دیا تو اللہ میاں نے کہا صرف یہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ یا کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی زمین پر آنا ہی نہیں کہا یہ نہیں کہا پھر بھی شکر ہے کہ میکمہ کامرہ کیا نعرہ غوثیہ یہ مسجدہ ہوتا ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں گلدستہ کرامات تو جب تک ایسے کیلے سے باغ بے ہیں کیوں بندہ خدا کی عباد کرے گا عباد پر تو اس وقت آمادہ ہوگا جب پتہ چلے جائے گا بچاؤ کی کوئی صورت نہیں کوئی وہاں امداد کے لیے نہیں آئے گا کوئی سفارشی نہیں ہوگا میرے اپنے عمل ہوں گے ورنہ جہنمی جہنم اس لیے اللہ کے رسول آ کر پہلے کہتے ہیں صرف اللہ کی پوجا کر اس کا حکمان اس کے سوا تیرا نہ کوئی مشکل کچھ آئے نہ تیرا کوئی فرماروار حاکم ہے